موسیقی تبلیغ روز ہوتی ہے یہی پہ روز کبوتر حلال ہوتا ہے شہزاد انور مشاعرے کے خوبصورت نازم کے لئے زوردار تعلیہ بجا دیجئے بہت بہت شکریہ اب سے پہلے فاروق زیا صاحب کو جنم دن کی بہت بہت مبرک بات پیش کرتا ہوں اور صدر مشاعرہ سے اجازت چاہتے ہوئے ایک مطلع اور ایک شیر سے اپنے شیری سفر کا آغاز کرتا ہوں شہزاد پہ پڑھے بڑی اپنائیت سے بڑی اپنائیت سے شیر سنیے گا دوستو بطور خاص بڑی اپنائیت سے پشت پر یہ وار کرتے ہیں بڑی اپنائیت سے امراوٹی کا ایک واقعہ نوید بلڈر دوستو اور میرا یہ شیر بڑی اپنائیت سے پشت پر یہ وار کرتے ہیں جو دشمن کر نہیں پاتے وہ اپنے یار کرتے ہیں کیا کہنے بڑی اپنائیت سے بہت اچھا ہے بڑی اپنائیت سے بہت بہت شکریہ بہت اچھا ہے شہزاد انور شہزاد انور تم نے وہ زخم تازہ کر دیا ہے جو پچھلے دن امراوٹی کو ملا تھا مجھے چار مصرے یاد آ رہے ہیں میں اپنے مصرے پیش کرتا ہوں شہزاد میں نے کبھی کہا تھا کہ حالت کچھ ایسی ان کی بنا دینی چاہیے جب ہمارے علاقے میں نویت بلڈر کی لڑکی کی چھوڑی بچی کے بینر لگے تھے ہورڈنگ لگے تھے اور اس پہ لکھا تھا کہ میرے اببو کو انصاف ملنا چاہیے میں نے چار مصرے کہا تھا ہندوستان بھر میں میری شناف تو بنے ہیں میں نے یوں کہا تھا کہ حالت کچھ ایسی ان کی بنا دینی چاہیے پہچان ظالموں کی مٹا دینی چاہیے حالت کچھ ایسی ان کی بنا دینی چاہیے پہچان ظالموں کی مٹا دینی چاہیے بچی کسی کی کہتی ہے ہاتھ اپنے جوڑ کر اببو کے کاتھیلوں کو سزگ دینی چاہیے پڑی ایش ایزاد بڑی اپنائیت سے بڑی اپنائیت سے پشت پر یہ وار کرتے ہیں جو دشمن کرنا ہی پاتے وہ اپنے یار کرتے ہیں کیا کہنے اور ماں کے تعلق سے بہت شیئر ہوئے دوستو ایک شیئر میں بھی کرتا ہوں کہ بڑی اپنائیت سے پشت پر یہ وار کرتے ہیں جو دشمن کرنا ہی پاتے وہ اپنے یار کرتے ہیں ہمارا جب بھی دل کرتا ہے جنت دیکھ آنے کا ہمارا جب بھی دل کرتا ہے جنت دیکھ آنے کا تو امی جان کے چہرے کا ہم دیدار کرتے ہیں کیا کہنے بہت اچھا ہے ہمارا جب بھی دل کرتا ہے جنت دیکھ آنے کا بہت اچھا پڑ رہے ہیں شیزاد انورس جنت دیکھ آنے کا تو امی جان کے چہرے کا ہم دیدار کرتے ہیں حضرت منہ بابا قادری صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے ان کے حوالے سے چار میسرے پڑھتا ہو دوستو کہ صدا وہ لوگ بابو قریشی بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں دیکھئے گا کہ صدا وہ لوگ صدا وہ لوگ مسررت کے ساتھ رہتے ہیں صدا وہ لوگ مسررت کے ساتھ رہتے ہیں کہ جن کے سر پہ بزرگوں کے ہاتھ رہتے ہیں صدا وہ لوگ مسررت کے ساتھ رہتے ہیں کہ جن کے سر پہ بزرگوں کے ہاتھ رہتے ہیں خدا سے سچی محبت ہی جن کا شیوہ ہو خدا سے سچی محبت ہی جن کا شیوہ ہو صدا ہی ایسے کلندر حیات رہتے ہیں بہت اچھا ہے خدا سے سچی محبت ہی جن کا شیوہ ہو خدا سے بہت بہت شکریہ خدا سے سچی محبت ہی جن کا شیوہ ہو بہت اچھا ہے صدا ہی ایسے کلندر حیات رہتے ہیں لاکھ چاہو بھی ہمارے دور کا علمیہ دوستو اور میرے یہ شیر کہ لاکھ چاہو بھی شیر سنیے گا دوستو کہ لاکھ چاہو بھی سنیے اقبال کہ لاکھ چاہو بھی تو موجود نہیں ہو سکتا لاکھ چاہو بھی تو موجود نہیں ہو سکتا سرما دانی میں تو بارود نہیں ہو سکتا لاکھ چاہو بھی تو موجود نہیں ہو سکتا لاکھ چاہو بھی تو موجود نہیں ہو سکتا سرما دانی میں تو بارود نہیں ہو سکتا دین سے بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے مجرم لیکن دین سے بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے مجرم لیکن ہر مسلمان تو دعود نہیں ہو سکتا کیا کہنے بہت اچھا ہے ہر مسلمان تو دعود نہیں ہو سکتا مجرم لیکن ہر مسلمان تو دعود نہیں ہو سکتا چار مسرے سنیے دوستو کے جس کو کہتے ہو کہ بیمار بھی ہو سکتا ہے نوجوان دو سنیں کہ جس کو کہتے ہو جس کو کہتے ہو فاروق بھائی جس کو کہتے ہو کہ بیمار بھی ہو سکتا ہے وہ محبت میں گریفتار بھی ہو سکتا ہے بہت اچھا ہے جس کو کہتے ہو کہ بیمار بھی ہو سکتا ہے وہ محبت میں گریفتار بھی ہو سکتا ہے ظلم کی آگ میں مجھ کو نہ جلاؤ ورنہ ظلم کی آگ میں مجھ کو نہ جلاؤ ورنہ میں وہ لوہاں ہوں جو تلوار بھی ہو سکتا ہے کیا کہنے ظلم کی آگ میں مجھ کو نہ جلاو ورنہ ظلم کی آگ میں مجھ کو نہ جلاو ورنہ میں وہ لوہاں ہوں جو تلوار بھی ہو سکتا ہے حضرت ٹیپو سلطان کے حوالے سے دوستوں کے جو نو جواں ہیں آج کے محفوظ بھائی جو نو جواں ہیں آج کے جو نو جواں ہیں آج کے نادان ہو گئے کیا کہنے جو نو جواں ہیں آج کے نادان ہو گئے ٹیپو کو بھول بیٹے ہیں سلمان ہو گئے کیا کہنے جو نوجوہ ہے آج کے نادان ہو گئے ٹیپو کو بھول بیٹے ہیں سلمان ہو گئے محفوظ بھائی کے لئے ایک شیر پڑھتا ہو کہ ٹیپو کو بھول بیٹے ہیں سلمان ہو گئے فیرون مخملوں میں بھی شاداب نہ ہوا کیا کہنے فیرون مخملوں میں بھی شاداب نہ ہوا فیرون مخملوں میں بھی شاداب نہ ہوا اور ہم پھٹے لباس میں سلطان ہو گئے کیا کہنے زوردار تعلیوں سے استقبال کر دیجئے شہزاد انوار اون مقملوں میں بھی شہداب نہ ہوا بہت اچھا ہے اور ہم پھٹے لباس میں سلطان ہو گئے حیات ہوتی ہے یوں عشق کے اثر کے بغیر بلا کسی تمہید دوستو بطور اخواہ چار مصرد ہے اس سے بھی چاہتا ہوں کہ حیات ہوتی ہے حیات ہوتی ہے یوں عشق کے اثر کے بغیر کہ جیسے چاہے کوئی بے مزہ شکر کے بغیر حیات ہوتی ہے یوں عشق کے اثر کے بغیر حیات ہوتی ہے یوں عشق کے اثر کے بغیر چاہی بھی رہے دوستو آپ حیات ہوتی ہے یوں عشق کے اثر کے بغیر کہ جیسے چاہے کوئی بے مزہ شکر کے بغیر ہمیں وطن سے چلے جاؤ کہنے والے سن ہمیں وطن سے ہمیں وطن سے چلے جاؤ کہنے والے سن تیرنگا رہ نہیں سکتا ہرے کلر کے بغیر کہ آہ کہنے اچھا ہے ہمیں وطن سے چلے جاؤ کہنے والے سن ترنگا رہ نہیں سکتا ہرے رنگ کلر کے بغیر بہت اچھا ہے بہت شکریہ بھائی پڑھئے شہداد انگوار ترنگا رہ نہیں سکتا ہرے کلر کے بغیر یہ نہ سمجھو کہ شان میں ہم ہیں دوستو یہ نہ سمجھو یہ نہ سمجھو کہ شان میں ہم ہیں ہر گھڑی امتحان میں ہم ہیں کیا کہنے یہ نہ سمجھو کہ شان میں ہم ہیں ہر گھڑی امتحان میں ہم ہیں جھکنے دیں گے نہیں تیرنگے کو جھکنے دیں گے نہیں تیرنگے کو جب تک ہندوستان میں ہم ہیں اچھا ہے بہت اچھا ہے جھکنے دیں گے نہیں تیرنگے کو جھکنے دیں گے نہیں تیرنگے کو جب تک ہندوستان میں ہم ہیں تیر ہواوں میں چلانے سے نہیں چلتا ہے تیر ہواوں میں محفوظ بھائی تیر ہواوں میں چلانے سے نہیں چلتا ہے صرف الزام لگانے سے نہیں چلتا ہے تیر ہواوں میں چلانے سے نہیں چلتا ہے صرف الزام لگانے سے نہیں چلتا ہے ہے ضروری کہ بنے دل بھی مدینے جیسا ہے ضروری ہے ضروری کہ بنے دل بھی مدینے جیسا ہج فقط کر کے ہی آنے سے نہیں چلتا ہے بہت اچھا ہے ہے ضروری کہ بنے دل بھی مدینے جیسا اقبال بھائی ہے ضروری کہ بنے دل بھی مدینے جیسا حج فقط کر کے ہی آنے سے نہیں چلتا ہے مودی جی میرا ہر کول تو جھوٹا نہیں ہونے والا میرا ہر کول تو جھوٹا نہیں ہونے والا معذرت میں تیرے جیسا نہیں ہونے والا کیا کہنے میرا ہر کول تو جھوٹا نہیں ہونے والا معذرت میں تیرے جیسا نہیں ہونے والا جو صدا سوچتا رہتا ہو برا اوروں کا جو صدا سوچتا رہتا ہو برا اوروں کا اس کا یاروں کبھی اچھا نہیں ہونے والا جو صدا سوچتا رہتا ہو برا اوروں کا اس کا یاروں کبھی اچھا نہیں ہونے والا بچوں سے مقادیموں کے خوب جیلو یہ لڑکپن کے سنہرے لمحے خوب جیلو خوب جیلو یہ لڑکپن کے سنہرے لمحے پھر میسر یہ زمانہ نہیں ہونے والا پھر میسر یہ زمانہ نہیں ہونے والا آخری میں چند شیر جوستو کے محبت کی بات کرتا ہوں نوجوان دوست دیکھیں جو لمس پا گیا تھا کبھی جو لمس لمس کہتے ہیں ٹچ کو جو لمس پا گیا تھا کبھی اس کے گال کا جو لمس پا گیا تھا کبھی اس کے گال کا اب تک مہک رہا ہے وہ حصہ رومال کا کیا کہنے اچھا ہے اب تک مہک رہا ہے ارے بہت اچھی اکہ سی مبارک بات کے مستحی قیل ایڈوکیٹ وشال صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ٹیج پر تشریف لیا جو لمس پا گیا تھا کبھی اس کے گال کا اب تک مہک رہا ہے وہ حصہ رومال کا آنکھوں کے کیمرے میں کیا قید اس نے آنکھوں کے کیمرے میں کیا قید اس نے پھر کاغس پہ میرا عکس اتارا کامال کا آنکھوں کے کیمرے میں کیا قید اس نے پھر کاغس پہ میرا کیا قید بہت اچھا ہے بہت خوب بہت اچھا ہے جو لمس جو لمس پا گیا تھا کبھی اس کے گال کا اب تک مہک رہا ہے وہ حصہ رومال کا آنکھوں کے کیمرے میں کیا قید اس نے کیا کہنے کاغس پہ میرا عکس اتارا کمال کا آیا ہوں تیرے ہاتھ ذرا دیکھ بھال کر کیا کہنے آیا ہوں تیرے ہاتھ ذرا دیکھ بھال کر ہوتا ہے کو سلیخہ بھی تو استعمال کا کیا کہنے آیا ہوں تیرے ہاتھ ذرا دیکھ بھال کر بہت اچھا ہے آیا ہوں تیرے ہاتھ ذرا دیکھ بھال کر آیا ہوں تیرے ہاتھ ذرا دیکھ بھال کر ہوتا ہے کچھ سلی کا بھی تو استعمال کا اچھا ہے شیر ہے اچھے شیر ہے شہزاد بہت اچھا دھل رہا تھا شمس جگنو دل لگی کرنے لگے آخری میں پڑھتا ہوں دوستو کہ دھل رہا تھا شمس جگنو دل لگی کرنے لگے اشک آنکھوں سے چھلک کر خودکشی کرنے لگے دھل رہا تھا شمس جگنو دل لگی کرنے لگے اشک آنکھوں سے چھلک کر خودکشی کرنے لگے غم کے اندھیارے میں جب تنہائیاں ڈسنے لگیں تب وہ میرا خجلہ کر روشنی کرنے لگے کیا کہنے بہت اچھا ہے شہزاد انور